بسم اللہ الرحمن الرحیم چار سے پانچ شدد میرے پاس الائچی ہے جسے میں نے موٹا موٹا پوٹ لیا ہے چند میرے پاس کشمش ہیں کچھ بادام کٹ کر رکھے ہیں اور تھوڑا سا میرے پاس ناریل ہے جو میں نے کٹ کر رکھتا ہے تو چلیں ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں کہ سوجی کا حلوہ ہم نے کیسے بنانا ہے سوجی میں میں یہ سارا دودھ شامل کر لوں گی اور ہاتھ سے اسے مکس کروں گی یہ آدھر کلو سوجی تھی میرے پاس اور ایک سے ڈیڑھ کلو آپ اس میں دودھ لے سکتے ہیں سوجی کو آپ نے تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے اس کو بھگو کر اسی دودھ میں چھوڑ دینا ہے یہاں میں نے کڑاہی میں جو دو کپ میرے پاس گھی تھا وہ میں نے ڈال دیا اور اسے تھوڑا سمیں گرم کروں گی جب یہ گھی میلٹ ہو جائے گا تو پھر میں اس میں الائچی ایڈ کروں گی یہ گھی میلٹ ہو گیا اور اس میں سب سے پہلے میں یہ الائچی ڈال دوں گی اس کو میں نے ایسے ہی موٹا موٹا کوٹ لیا تھا الائچی ڈالنے کے بعد اس میں میں شامل کروں گی چینی میرے پاس تقریباً دو کپ چینی ہے ڈیڑھ سے دو کپ ہے یہ آپ کے ذائقے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا میچھا کھانا پسند کرتے ہیں چینی کو آپ نے اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ یہ میلٹ نہ ہو جائے صرف آپ نے اس کو میلٹ کرنا ہے اس کو براؤن نہیں کرنا ہم نے اسی طرح وائٹ ہی چھوڑیں گے لیکن یہ چینی کے جو کرسٹلز ہیں یہ میلٹ ہو جائے یہ دیکھیں چینی کی جو کرسٹلز تھے وہ ختم ہو گئے اب یہ چینی آپ کو اس طرح سے نظر آ رہی ہے میں اس میں یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی پانی ڈالنے کے ساتھ ہی جو سوجی ہمارے پاس تھی جو سوجی میں اس میں شامل کر دوں گی یاد رکھئے گا کہ آپ نے چولے کو بہت ایسا فیضے ہیں پانی ڈالوجا ہلکی آنچ پہ ہی آپ نے اس کو اب پکانا ہے یہ جو چینی کے بیچ میں کرسٹل سے ہیں ان کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر کے اور ان کو ہل کرنا ہے تھوڑا سا آپ آنچ کو تیز کرنا ہے آپ نے اس میں مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے اس حلوے میں جو اصل کام ہے وہ اس سٹیج پہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ تقریباً بیس منٹ تک بھوننا ہے اور آپ اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ آپ کا حلوہ جو ہے وہ ساتھ نہ لگے اور اچھی طرح سے بھون جائے یہ دیکھیں پہلے آپ کو اس میں آئل نظر آ رہا تھا اب آپ نے اس کو اتنا اچھے طریقے سے بھوننا ہے کہ وہ آئل اس میں ایبزورب ہو جائے اور اس سٹیج تک آپ نے اس کو بھوننا ہے کہ ایک دفعہ پھر آئل جو ہے وہ آپ کو اس کی سائٹس پہ نظر آئے گا تہتا ہوا یہاں اس میں میں شامل کروں گا یہ ساتھ ہی یہ جو میرے پاس ناریل کٹا ہوا رکھا تھا یہ اور کشمش بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور پھر اس کو بھونوں گی اچھے سے جب تک کہ اس کا گھی جو ہے وہ اوپر نہ آ جائے اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے بھون لیا اور تقریباً یہ دیکھیں یہ آئل بھی اس کا سائڈوں پہ آنا شروع ہو گئے لیکن مجھے یہاں پر اور اس کی گھی کی مقدار جو اس میں کم لگ رہی ہے اس اسٹیج پہ اب یہاں پر میں ہاف کپ کی جتنا گھی اس میں اور ڈال دوں گی کچھ کٹے وے بادام بھی میں یہاں اس میں شامل کروں گی اور کچھ بادام جو ہیں وہ میں گارنیچنگ کے لیے چھوڑ دوں گی اس کو تھوڑی سی دیر آپ بھونیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ہلوہ اب تقریباً تیار ہے یہ اس نے اب بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور اس میں کافی تقریباً 20 سے 25 منٹ تک میں اسے بھون چکی ہوں اور یہ بہت اچھا سا بھون چکا ہے تیار ہو گیا ہے اس سے میں ڈیش آؤٹ کروں گی سنگ میں بھی میں بھون چھوڑی گی تو سنگ